سولہ روپے کی روٹی کہاں سے ملے گی پنجاب حکومت وعدہ وفا نہ کر سکی عام آدمی سستے نان روٹی کے لیے فار شہر میں روٹی بیس نان پچیس روپے کا فروغ نان بھائی انسوسییشن نے سرکاری نوٹیفیکیشن تندور میں جھونگ دیا حکومت سے ڈیڈ لوگ برقرار سستی روٹی دو یا جیل جاؤ ظلہ انتظامیہ نے بھی کمر کس لی تندوروں پر تابر توڑ چھاپے پینتی سو کے قریب دکانوں کی چیکنگ کانون شکنی پر اناسی تندور مالکان حوالات میں بند صبح وزیر خوراک بلال یاسین کا شادمان مارکٹ کا دورہ چودہ افراد کو گرفتار کروا دیا صدرن لوپ تری کے دوبارہ افتتاح کی تیاریاں نئی حکومت نے اٹھائیس اپریل کی ڈیڈ لائن دے دی سابق نگراہ حکومت نے بارہ سال سے رکا منصوبہ ریکارڈ ایک سو تیس روز میں مکمل کیا محسن مکپیر اما سال پندرہ فردرہ کو افتاح کر چکے چند روز کا کام باقی تھا حکومت بدلتی ہی کام بھی لٹک گیا ائر ایمبولنس منصوبہ آغاز سے قبل ہی ناکام پنجاب حکومت نے ائر ایمبولنس خریدنے کا اعلان کیا اب ائر ایمبولنس کرائی پر لینے کا فیصلہ ہو گیا دو ائر ایمبولنسز کرائی پر لی جائیں گی خزانے سے سالانہ اٹھارہ کروڑ روپے کرائی جائے گا سیٹی فورٹی ٹو تفصیلات نکال آیا ایک ائر ایمبولنس پچاس کروڑ میں آتی ہے لیسکو کے پچاس ہزار پروٹیکٹنڈ سارفین کا انتظار طویل حکومت نے مفت سولر پینل دینے کا خواب دکھایا وزیریالہ نے سولر منیوفیکچرنگ یونٹ لگانے کا حکم دے دیا پہلے یونٹ لگے گا پھر سولر بنیں گے جانے کب پینل بٹیں گے حکومت نے کسانوں کو بھی گولی کروا دی محسن نکپی کے احکامات اوور بلنگ کے خلاف کریکڈاؤن تیس لیسکو کے ریوینیو ڈپارٹمنٹ سے چار سال کا ریکارڈ طلب دو سال میں بدلے گئے میٹرز کا بھی جواب دینا ہوگا کرپٹ افسران کے خلاف بھی کاروائیاں اوور بلنگ پر متعدد ایسٹیوز کے خلاف مقدمہ درج ملک ارشد سید شیراز عبدالجبار شامل ایسٹیو جہاں سے بشرف مظہر علی جنید علی کاشریف عمران قابو آگئے پولیس بے مدھارک بجلی چورک کے سترہ ہزار چالان پیش کر دی چیئرمن پی سی بی محسن نکپی کا ایک اور بڑا اقدام پاکستان کیکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی افراد کی چھانٹی پی سی بی الیکشن کمیشن اور سکروٹنی کمیٹی تحلیل اربابلتاف سمیت تیرہ ارکان کے کونٹریکٹ ختم تین ڈیپیٹی کمیشنرز تین اسسسٹنٹو ڈیپیٹی کمیشنرز کے چھوٹی سکروٹنی کمیٹی کے پانچ ارکان فارغ مرگی سمیت دیگر گیارہ امراض کے عدویہ جالی درگ تیسٹنگ لیبارٹی پنجاب کے تذیر میں بڑا انکشاف ہوا باجپن کے لاج زخموں پر لگانے والی عدویہ جالی نکلی چار انجیکشنز میں مختلف مواد کے ذرات پائے گئے سیرپ ٹوریکس ڈی ایم اور سیرپ ٹیکس کول ڈی ایم فیل کر آر پنجاب کا مستقبل داؤ پر لگیا اکتیس فیصد بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہ لگی صبح بھر میں صرف انہتر فیصد بچوں کی زنگی کو محفوظ بنایا جا سکا لاہور ایمونائزیشن توسعی پروگرام میں آخری نمبر پر آ گیا محکمہ پرائمری ہیلتھ کی ریپورٹ دلائی شوبہ صحت لاہور کی کارکردگی کا بھانڈہ پھوٹ گیا سرکاری نوکری کے حصول کے لیے سجاج نابینہ افراد کا سیول سیکٹیریٹ کے باہر مظاہرہ دھرنا دیے رکھا صبح وزیر سوہیل شوکت بٹنی نابینہ افراد کو پناہ گھا میں بولایا بنائی سے محروم افراد کو مسائل کے حل کا یقین دلائیا پنجاب حکومت کو رہاشی سکیموں میں بہتر رہاشی سہولیات کا منصوبہ پیش چھ ارب خرچوں گے منصوبے میں جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن جیسی سکیمیں شامل گلچہ ناوی، تاج پرا، سبزہ زاب کی بھی سنی گئی پارکنگ، گرین بیلٹس، اضافی ریمپس کو ختم کیا جائے گا وزیر اعلیٰ نے منظور دے دی پنجاب کے سکولوں میں پلاسٹی کے استعمال پر پابندی ایڈوکیشن اتھارٹیز احکامات پر سو فیصد عمل درامت کروانے کی پابند ہوں گی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مراسلہ جاری کوڑا کرکٹ کے لیے کوڑا دان نسب کرنے کے ہی دائے یونیورسٹیز کے بسے نون ریجسٹرڈ اور ٹیکس نادہ ہندہ نکلین کریک ڈاؤن کے دوران بلا انتیاز کاربائیاں کی جائیں گی یونیورسٹیز کے نام ریجسٹرڈ گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس آدام کیے جائیں گے ڈریکٹر ایکسائز موٹرز کا بیس یونیورسٹیز کے وائس چانسرز کے نام خط جالی جوس بوتل تیار کرنے والا گروہ نشانے پر ملتان روٹ اور مدینہ ٹاؤن میں ڈیوس پلانٹ جالی کوڑڈرنگز یونٹ پر چھاپے کھولے رنگ کیمیکلز اور غیر فیلٹر شدہ پانی سے جالی بوتلیں تیار کی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں زمانت میں انیس اپریل تک توسی انصداد دہشتگردی عدالت کا ملزم کی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنگ پر حاضری مکمل کروانے کا حکم ڈیوٹی جج ارشد جاویت نے سمات کی بانی پی ٹی آئی کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست خارج فواہ چودری کو چھتیس مقدمات میں ایک ہفتے کی حفاظتی زمانت مل گئی جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دورپنی بیشنے کیس مزید سمات کے لیے چیف جسٹس کو بچھوا دیا جسٹس آلیا نیلم نے کہا آئی جی سے کہا ہمارے سامنے جو آئے گا ہم اسے ریلیف دیں گے آپ نے معاملے کو زیادہ سیاسی بنا دیا ہے پنجاب اسیمبلی رولز میں ترمیم کا بل منظور سیکرٹری اسیمبلی کو جنرل سیکرٹری لکھا اور پکارا جائے گا سبائی وزران حکومت کے جانب سے روٹی کے قیمت میں کمی کو خوش آئند کران دیا ہے آپوزیشن لیڈر نے گندم خریداری مہم کی پولیسی کو کسانوں کا معاشی قتل کہا وزیر تعلیم رانا سیکندر کو سخت سوالات کا سامنا امجد علی جاویت نے سکولوں میں دی گئی سہولیات کی ریپورٹ طلب کر لی پنجاب اسیمبلی کا اجراس غیر موینا مدت تک ملتوی پی پی ایک سو اونچاس میں استحقام پاکستان پارٹی کے امید بار شویب صدیقی کی کورنر میٹنگ سلطان پورا کے علاقہ مکینوں سملاکات ادھر پی پی ایک سو اٹھاون میں لگی امید بار چودری نواز کی لدھر میں ملاقاتیں تلحہ برکی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت اینے ایک سو انیس اہمہ ٹاؤن یوسی ایک سو سینٹس میں کورنر میٹنگ پی ٹائی کی حمایت کی آفتہ امید بار اینے ایک سو انیس میار شہزاد فاروق کی شرکت فیصل بشیر آوان چودری نومان مجید ملک ندیم پارا کی شرکت پی پی ایک سو انچاس میں تحریک انصاف کی انتخابی مہم حافظ عشان رشید کی مغلپورا ریلوے قالونے میں کورنر میٹنگ اہل علاقہ سے ووٹ کی درخواست روٹی کتنے کی بیچ رہے ہیں میاں نواز شریف قیمت معلوم کرنے تندور پر جا پہنچے وزیراعالہ مریب نواز کے حمرہ اڈا پلوٹ میں روٹی کی قیمت کا جائزہ لیا کہا حکوم تحکامات پر عمل دارامہ تک روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہنگا چھوٹے کسانوں کو نواز شریف کسان کارڈ ملے گا آٹھ ہزار سرکاری خالوں کو دوبارہ پکتا کیا جائے گا وزیراعالہ کے سرسبس پنجاب خوشحال کاشت کارڈ کے حوالے سے اہم فیصلے لائف سٹوک میں اصلاحات بارے سفار شاہ طلب کر لی ذریعی یونیورسٹیز کے بہتری اور تحقیقی مراکز کے کام کا آغاز دماغی امراض کے ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کا منصوبہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور انسٹیٹوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا دورہ مختص وارڈز دستیاب سہولیات اور انفرسٹرکچر کا معاینہ کیا لواہکین سے ملاقات کی سبائی وزیر خواجہ سلمان رفیقہ سرویسیز ہسپتال کا دورہ ریویمپنگ منصوبے کا جائزہ لیا پرنسپل سیمز پروفیسر ڈاکٹر زہرہ خانوں ایم ایس ڈاکٹر سعید خانے بیفنگ دی خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت چیلڈین ہسپتال کے ریویمپنگ کا بھی جائزہ لیا گیا وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجراز سات سو سے زیادہ کاشتکاروں کو سوپر سیڈرز اور رائز شیلٹرز فراہم کرنے پر باچیت سبائی وزیر زشان رفیقی زیر صدارت ستھا پنجاب پروگرام پر اجراز پروگرام کو آؤٹسورس کرنے سے مطلق پیشرفت کا جائزہ لیا پرائیس کنٹرول مجسٹریرز قیمتوں کی مونیٹرنگ کریں خود فیلڈ میں موجود رہیں چکن کے قیمتوں میں کمی کے لیے فور اقدامات اٹھائے جائیں سبائی وزیر شافعہ حسین نے پرائیس ونگ سے مطلق پلین طلب کر لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجراز بیجی خان اور بہاولپور کے آرپیوز کی شرکت کچھا اور بارڈر ایڈیاس میں پولیس کار کردگی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا سی سی پیو بلال صدیق و میانا کی زیر صدارت کینٹ موڈل ٹاؤنڈ ایوینس کی کار کردگی پر اجراز امن امان کی مجموعی صورتحال سمیر دیگر پیشا ورانہ امور کا جائزہ لیا بیجی ایل ڈی ایت آہے فارو کی زیر صدارت اجراز ادارے کیری سپرکشنگ بارے متلکہ ڈائریکٹرز اور فوکل پرسنز کو احداث سوپے گئے مارکٹنگ ڈائریکٹوریٹ کے کیا ایل ڈی ای پروپرٹیز کی مینجمنٹ پر ٹائم لائن بارے آگاہ کیا گیا ہوم سیکرٹی نورل امین منگل سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات ہوئی جیلوں میں قائدیوں کے لیگڑامات اور پروپیشن اینڈ پیروٹ پر بات چیت فیروزپور روڈ ایل ایس پر قائم کیمپ جیل کو نئی جگہ تعمیر کیا جائے گا کوٹ لگپت جیل کے پاس ہی کیمپ جیل تعمیر کی جائے گی صدر انارکلی بازار میاں آتیکو رحمان کے بیٹے وہاج آتیکا ولیمہ گوہرنا پنجاب ولی گوہرمان خواجہ امران نظیر خواجہ سلمان رفیق کی شرکت خالد پرویس کھوکر ملک شہباز کھوکر شہربانوں بی بی وڈیری شریک سحیل محمود بٹ محمد علی میاں عبدالعافی سحیل انور سمی دگر تاجر برادری آئی لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی میں چوتھی بین الاقوامی کانفرنس موضوع فوٹو وینڈز اور فیزیکل سائنسز میں پیش رفت تھا پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین کے بطورے مہمانے خصوصی شرکت پروفیسر ڈاکٹر شگفتاناز پروفیسر ڈاکٹر زہرہ نظرکیانی پروفیسر ڈاکٹر سائرہ ریاز اور دیگر شریک لاہور اجائب گھر کے نوادرات کی ڈیجیٹلائزیشن پر کام کا آغاز نوادرات کو 3D فوٹوگرافی کے بعد ڈیجیٹلز ڈسپلے کیا جائے گا منصوبے پر 30 کروڑ لاغت آئے گی